جمع کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بارام اللہ لوگ سبا نشست سے آج اپنا پرچائے نامزدگی داخل کر دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ بیس سال کے بعد انہوں نے لوگ سبا انتخابات کے لئے اپنا پرچائے نامزدگی داخل کیا ہے انہوں نے کہا کہ اسمبلی الیکشن کا اب تک اعلان نہیں کیا گیا پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد یہ پہلا الیکشن ہو رہا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ انڈیا اتحاد جمع کشمیر کی پانچ نشستوں اور لڈاک کی ایک نشست پر قائمیابی حاصل کرے گی بیس سال کے بعد میں نے لوگ سبا کے انتخابات کے لئے اپنا نومنیشن پیپر بھرا ہے یہاں تک کہ دس سال کے عرصے کے بعد میں نے کسی طرح کا بھی نومنیشن پیپر بھرا ہوا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ جمہور کشمیر میں جمہوریت کا کیا حال ہے اس سے پہلے اسمبلی الیکشن جو ہیں وہ دوہزار چودھا میں ہوئے تھے لگاتار دس سال سے اب جو ہے جمہور کشمیر میں اسمبلی الیکشن ہوئے نہیں ہیں اور یہ جو آنے والا پارلمانی الیکشن ہے اس کی اہمیت اس میں ہے کہ پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد یہ پہلا بڑا الیکشن ہے جمہور کشمیر میں ظاہر سی بات ہے کہ نیشنل کانفرنس اور انڈیا گڑبندن میں جو ہم مل کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ جمہور کشمیر کی پانچ سیٹیں اور لذاک کی سیٹ پہ ہم کامیابی حاصل کریں گے